آپ کے زبان سے سننے کے بعد جو حق ہے جو طلاق کا سلسلہ ہے طلاق کیسے ہوتی ہے اگر آپ ایک پر اس کو دھوڑا دیں ہماری اس سے تو ہم لوگ جتنی بار اس کو بولتے ہیں ہم جائل میں کے بنا پر کچھ بھی بول دیتے ہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں طلاق کو اچھا نہیں سمجھا گیا ہے حلال مبغوظ یعنی وہ چیز جو حلال تو ہے مگر نفرت انگیز ہے نہ خدا کو طلاق پسند ہے نہ رسول کو طلاق پسند ہے نہ امہ کو طلاق پسند ہے لیکن برحال ایک حقیقت بھی ہے ایک مجبوری بھی ہے ظاہر سے بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ دو مزاج مل ہی جائے کبھی کبھی اختلافات اس حد کو پہنچ جاتے ہیں جن کا حل ممکن نہیں ہوتا کہ اگر یہ جدہ نہ ہو تو شاید ایک دوسرے کو قتل کر دیں تو قتل ہونے سے تو بہتر ہے کہ جدائی ہو جائے وہاں اسلام نے جدائی کی اجازت دی ہے ہمارے ہم ادھو شیعہ میں طلاق کے کچھ شرطے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ غصے کے عالم میں طلاق نہیں دیا جا سکتا ہے غصہ اگر آیا ہے تھنڈا ہو جائے تھنڈے ہونے کے بعد پھر بھی اس کی فکر پر اگر باقی ہیں رائے وہی رائے ہیں پہلا مرحلہ ایک غصہ نہ ہو طلاق کے سلسلے میں یہ ہے کہ طلاقی نوبت آئے پہلے تو خود آپس میں سمجھنے کی کوشش کریں نہ ہو تو پھر لڑکی کے خاندان والے لڑکے کے خاندان والے پھر جل کر کے بیٹھیں لڑکے والے لڑکے کو سمجھائیں لڑکی والے لڑکی کو سمجھائیں اکثر مسائل تو حل ہو سکتے ہیں طلاق ہر اختلاف طلاق نہیں ہوگا بہت کم ایسے ہوں گے پھر بھی اگر یہ تیار نہیں ہوتے ہیں نہ غصہ ہے ان کو نہ پریشر ہے نہ دباؤ واقعی نہیں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے اب ان کو یہ ہے کہ یہ طلاق دے سکتے ہیں شرط یہ ہے کس وقت طلاق دے رہے ہیں بیوی پاکیزگی کے عالم میں ہو نجاست کے عالم میں اگر طلاق دے دی گئی تو طلاق قبول نہیں ہے جس وقت طلاق دی جا رہی ہے اس کا سیغہ عربی میں جاری کیا جائے اور دو گواہ آدل موجود ہوں آدل انہیں کہتے ہیں جو گناہانِ کبیرہ نہ کرتے ہوں اور گناہانِ صغیرہ کو بار بار نہ کرتے ہوں انہیں آدل کہا جاتا ہے دو آدل گواہوں کی موجود ہی میں سیغہ طلاق جاری کیا جائے یہ طلاق دو طلاق ہوتا ہے بائن اور رجعی بائن وہ طلاق ہے جہاں یہ جو رجوع کی گنجائش نہیں ہے یعنی طلاق کو کینسل نہیں کر سکتے آپ طلاق ہو گیا تو ہو گیا اور طلاق رجعی وہ ہے جہاں طلاق کو کینسل کیا جا سکتا ہے طلاق کے بعد بیوی کو عدد کی ایام میں شہر کے گھر رہنا ہے دیکھتا ہے کہ شاید کچھ سمجھ میں آ جائے کسی کہ اور طلاق ختم ہو جائے رجعی طلاق میں تین تہور یعنی تین دفعہ یہ جو ہے نجاست اور پاکھی تو قریباً تین مہینے کے قریب ہو جاتا ہے لگ بھگ کم و بیشی ہو سکتی ہے اس میں تو لگ بھگ تین مہینہ رجعی طلاق میں عدد کی ایام ہیں بیوی اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی نان نفقہ بیوی کا شوہر کو دینا ہے اس تین مہینے کے اندر اندر اگر شوہر سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے جو صرف می اور بیوی کے درمیان ہو سکتی ہے تو طلاق خود بخود ختم ہو جائے گا جب طلاق ہو گیا تو ظاہر سے بعد بیوی جو ہے پردہ کرے گا ہجاب کرے گی اس نے چادر پہن رکھا ہے شوہر آیا انہوں نے چادر کھینچ لیا ہے ختم ہو گیا طلاق طلاق ہوا ہو گیا اس تین مہینے کے ہاں تین مہینہ اگر پورا ہو گیا تو اب یہ طلاق کمپلیٹ ہو گیا اب بیوی ان کی بیوی نہیں رہے گئی وہ خاتون اپنے گھر چلی جائیں گی اپنے والد کی گھر چلی جائیں گی اس کے بعد وہ جس سے چاہاں شادی کرنا چاہاں شادی کر سکتی ہے اور اگر ان کے شوہر یہ جو ہے پشمان ہو گئے تین مہینے کے بعد ان کو عقل آئی کہ نہیں نہیں میں نے غلطی کیا ہے اور پھر سے دونوں کے اندر تفاہم ہو گیا یا بیوی بھی تیار ہو گئی ساتھ رہنے کے لئے تو اس صورت میں یہ دوبارہ یہ جو ہے نکاح کر کے اپنے گھر لاسکتے ہیں پھر لائے پھر رہے شہے پھر اس کے بعد جھگڑا لڑائی اختلاف ہو گیا انہوں نے پھر طلاق دیا اور تین مہینے گزر گیا اور تین مہینے کے بعد انہوں نے پھر پشمان ہوئے پھر نکاح کر کے لے کر کے آئے پھر اس کے بعد لڑائی جھگڑا ہو گیا اور پھر طلاق دے دیا یہ ہوا تین طلاق اسے کہتے ہیں ہمارے ہاں شیعہ مذہب میں تین طلاق اب تین طلاق دینے کے بعد عدد کی مدد بھی ختم ہو گئی اور اب پھر چارے نکاح کر کے لانا تو نہیں ہے کھیلوار کھیل بنا رکھتا ہے اور اومن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ تین تین دفعہ تین تین مہینے کی محلت ختم ہو جائے پھر نکاح کریں پھر لائیں پھر طلاب اومن ہوتا نہیں ایسا ہے شاد و نادر کہیں ایسا ہو جائے اب یہاں پر ہے کہ نہیں اب آپ ان سے شادی نہیں کر سکتے صرف اس صورت میں دوبارہ شادی ان کی ہو سکتی ہے کہ لڑکی اپنی مرضی منشات سے کسی سے واقعی شادی کرے کھیل والی نہیں ایگریمنٹ والی نہیں واقعا شادی کرے اور واقعا ان کا وہاں اختلاف ہو جائے اور واقعا وہ شوہر اختلاف دے دے اور تین مہینے کی مدت عدد بھی ختم ہو جائے اس کے بعد اگر اس سے عام طور سے عملان ایسا اور اگر واقعا ایسا کہیں تو کوئی آپ نے کھیل بنا رکھا ہے تو کھیلوار کی سزا تو ملنی چاہیے بیوی کو بھی سزا ملنی چاہیے میاں کو ملنی چاہیے کیا بھی تم لوگ ڈھنگ سے قائدے سے گھر میں رہ نہیں سکتے ہو ہمیشہ جو ہے وہ گھر جو ہے میجان جنگی بنا رہے گا یہ ہے ہمارے ہاں طلاق کا مختصر سا دیکھر دیکھر میں جوہاب جوہاں بہت رہ Lalی مین Even میرہیه ویڈیونی چاہیے موسیقی